بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی میکرو ٹک کی ویڈیو میں ہم نے ہارٹ سپورٹ کو کنفیگر کرنا ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بریجو بھی بنا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لین وین کو اڈریس بھی دے چکے ہیں تو اب باری ہے ہمارے ہارٹ سپورٹ کنفیگر کرنے کی تو یہ مختصر تھی کلاس ہوگی کیونکہ ہم چھوٹی کلاسیں بنا رہے ہیں تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھنا ہے جن دوستو نے پچھلی کلاسیں نہیں دیکھی تو ہمارے چینل کے اوپر وہ ویڈیو مجود ہیں پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ ہارٹ سپورٹ کی کنفیگریشن کی ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو دوستو مزید ٹائمز آئے کے ہوئے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور چل کے میکرو ٹیک ہارٹ سپورٹ کی کنفیگریشن سیکھتے ہیں تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کا دیں تو چلیں دوستو کمپیٹر کی سکرین پہ ہم اپنے کمپیٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور یہ میں وین بکس اوپن کر رہا ہوں تو یہ میں نے کنیکٹ کے اوپر کلک کیا تو میرا وین بکس اوپن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں یہ ہم نے وین کو اور لین کو اڈریس دیا تھا تو اب اس ویڈیو میں دوستو یہ دیکھیں میں ہارٹ سپورٹ کو کنفیگر کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے مجھے ای پی کے اوپر کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ جو ہے ای پی کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فیروال کے نیچے ہارٹ سپورٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے ہارٹ سپورٹ کے اوپر کلک کر دیا تو یہ میرے سامنے جو پینل کھلا ہے اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہارٹ سپورٹ کا ہمارے سامنے پینل آ چکا ہے ہارٹ سپورٹ کو کنفیگر کرنے کے لیے دوستو آپ نے یہ جو سرور لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک رکھنا ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ سپورٹ سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو دوستو ہوگا یہ کہ اس کے اندر جو بھائی ڈیفالڈ ہے وہ آپ کی جو ہے وین ان بھی سیلیکٹ ہو سکتی ہے اور لین آوٹ فیو بھی سیلیکٹ ہو سکتی ہے کچھ بھی اس میں سیلیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر مائی بریج سیلیکٹ کرنا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاریں پوٹے جو ہے مائی بریج کے ساتھ مرج ہو چکی ہیں تو ہم نے جو ہے یہ مائی بریج سیلیکٹ اکھنا ہے اور اس کے بعد دوستو نیکس کر دینا ہے تو یہ ہماری ای پی آ چکی ہے لوکل کی جو ہم نے ای پی رکھی تھی اسی کے اوپر ہمارا لوگن پیج بغیرہ کا یوزر نیم پاسوارڈ آئے گا تو اب دوبارہ سے ہم نے نیکس کرنا ہے اور دوستو یہ اس کا ہمارا یہ ہاتھ سپورٹ ہے یہ اس کا پول آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے نیکس کرنا ہے پھر سے ہم نے جو ہے نیکس کرنا ہے دوستو یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں دوستو بیک آتا ہوں یہاں پہ یہ جو چیز لکھی ہوئی آئی ہے تو آپ نے اس کو کلیک کر کے یہاں پہ یہ نیچے جو نون لکھا ہوا ہے تو این او این ای لکھا ہوا ہے یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر نیکس کرنا ہے دوستو اب یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا نیکس کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے dns وغیرہ یہ مانگ رہا ہے تو اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ دے دیتا ہوں یہ میں گوگل کے dns دے رہا ہوں 8.8.8.8 تو یہ اتنا دینے کے پاس چار مرتبہ میں نے 8 دیا ہے اور اس کے درمیان میں میں نے ڈائٹ لگا ہے تو اب میں جو ہے اس کے نیچے جو ایرو ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ایک نیا باکس کھل گیا ہے اس کے اندر بھی میں 8.8.4.4 تو یہ گوگل کے dns سے ہوتے ہیں یہ میں نے دے دی ہیں دینے کے بعد میں نے نیکس کیا ہے تو اب یہ یہاں پہ dns سے نیم مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں نیم نہیں دینے والا اس کو آپ بلینک چھوڑ دیں تو اس کے آگے آپ نے نیکس کرنا ہے تو ابھی یہ ایک یوزر کریئٹ ہو رہا ہے ایڈمین کا تو اس کا پاسورڈ جو ہے وہ ہم ایک دو تین چار رکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے پاسورڈ رکھ لیا ہے اور اس کا یوزر نیم ایڈمین ہو گیا اور نیکس کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکسی فولی طریقے سے ہمارا جو ہارٹ سپورٹ سیٹ اپ ہے ہارٹ سپورٹ سرور ہے یہ کنفیگر ہو چکا ہے تو دوستو اس کو میں اوکے کرتا ہوں ابھی ہارٹ سپورٹ کی تھوڑی سی ہماری سیٹنگ رہتی ہے دیکھیں یہ جو کنفیگر تو ہو چکا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی ہماری سیٹنگ رہتی ہے یہ ابھی پہلے سرور پہ کلک ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں سرور پروفیل پہ کلک کرتا ہوں اور یہ جو نیچے والا آیا ہے ہارٹ سپورٹ 1 یہ ہمارا کنفیگر ہو گیا ہے یہ جو اوپر والا ڈیفائلٹ ہے یہ آلڈری اس کا پہلے سے ہوتا ہے تو پہلے سے جو آلڈری ڈیفائلٹ ہوتا ہے اس سے میں کوئی لینے دینے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو کنفیگر کیا ہے یہ جو نیچے والا ہے ابھی تو اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے تو دوستو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری ای پی بغیرہ آ چکی ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ کام نہیں کرنا اور یہاں پہ لوگن پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی میک کے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کوکیز سے کلک ہٹا لینا ہے دوستو اور یہاں پہ ایٹی ٹی پی پہ بھی کلک کر دینا ہے تو یہ اتنا کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہمیں جو ہے اپلائی کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو یہ ہمارا کام فائنل ہو چکا ہے دوستو ابھی جو ہمارا اس کے آگے کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آکے ہم نے یوزر پروفیلیں وغیرہ بنانی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بنائیں گے کیونکہ اس کے اوپر پروفیل کے اوپر میری پوری کلاس آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارٹ سپورٹ کی جو یوزر پروفیلیں ہوتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اور اسی کلاس کے اندر جو پروفیلیں ہم بنائیں گے اس کے اندر یوزر کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے یہ ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سی سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس طریقے سے میکرو ٹک کا ہارٹ سپورٹ جو سرور ہوتا ہے وہ کنفیگر کیا جاتا ہے تو ہمارا میکرو ٹیک کا ہارٹ سپورٹ جو سرور ہے وہ کمپلیٹ کنفیگر ہو چکا ہے تو دوستوں کا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ